سعودی عرب اور دوبائی سمیت کئی ایسے ملک ہیں جن میں پچاسے زائد نوجوانوں کو گرفتار کر ریا کیا ہے جس کے بعد تین ایسے نوجوان تھے جن کو عمر قید کی سزا سنائے گئی باقی ایسے نوجوان ہیں جن کو دس دس سال قید کی سزا ساتھ میں تین تین لاکھ روپے جرمانہ لگایا کیا ہے ایسا کیوں کیا گیا ہے اور یہ نوجوان کون سے ملکے ہیں ایسا ان کے ساتھ کس لیے کیا گیا ان کا گناہ کیا تھا ناصرین چند دن پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں کی تھی جو سعودی عرب میں احتجاج کر رہے تھے اسی طرح سعودی عرب اور دنیا کے کئی ایسے ممالک میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا جہاں پر یہ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے سعودی عرب میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دس دس سال قید کی سزا سنائے گئی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عمر قید کی سزا سنائے گئی ہے ساتھ میں ان پر جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دوستی ملک میں احتجاج کرنا ان کو کتنا مہنگا پڑ گیا ہے کتنے نوجوانوں کی مستقبل اس وقت دعو پر لگ چکے ہیں خدارہ ایسا مت کریں دوستو آپ کو بتاتی چلیں کہ یہ بنگلہ دیش کے نوجوان تھے جو بنگلہ دیش میں آج چل رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں بنگلہ دیش کی حکومت جس طرح سے بنگلہ دیش کی عوام بنگلہ دیش میں موجود طلبہ پر ظلم دھار ہی ہے اس کو لے کر بنگلہ دیش کے نوجوان دوسرے ممالک میں جا کر احتجاج کر رہی ہیں اپنی حکومت کے حلاف اور اس احتجاج کے دوران جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے خلاف مقدمات درج کر دی گئے کئی کو سزا سنا دی گئی ہیں اور کئی ایسی ہیں جو آج بھی جیل میں ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنے نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے وہ نوجوان جو ان ممالک میں تعلیم حاصل کرنے گئی یا کسی نوکری کی وجہ سے گئے ان لوگوں کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے بنگلہ دیش کی حکومت جو کچھ کر رہی ہیں کیا وہ صحیح ہیں آپ اپنے رائے کمیٹ میں لازمی دیجئے گا اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لوگ جو بنگلہ دیش سے کسی دوسرے ملک میں جاگر احتجاج کر رہے ہیں جیسے کہ سعودی عرب اور دبائی ان ممالک کے جو قوانین ہیں وہ انتہائی سخت ہیں تو خدارہ آپ ایسا نہ کریں دبائی اور سعودی عرب کے جو قوانین ہیں ان پر عمل درامت کریں اگر آپ ان قوانین کے خلاف گئے تو آپ کو اسی طرح سزا کا سامنا کرنا پڑے گا دبائی اور سعودی عرب کی قوانین بہت زیادہ سخت ہیں یہ وہ ممالک ہیں جو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کی سرزمی پر آ کر کسی دوسری ملک کے خلاف احتجاج کر جائے یا کوئی بھی بات کی جائے